بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں جسے ہم قربانی کہتے ہیں یہ در حقیقت عربی کا لفظ قربان ہے فرقان یا قرآن کے وزن پر قربان اس ذریعے کو اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے واسطے سے اللہ کا قرب اللہ کی نزدی کی اللہ کی محبت حاصل کی جائے پھر چاہے وہ زبہ کیا جانے والا جانور ہو یا عام صدقہ خیرات بلکہ علماء نے اور بھی اس کے معنی مسعط پیدا کی ہے کہ ہر وہ نیک عمل ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس کو قربان یا قربانی کہہ سکتے ہیں حلال جانور کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اللہ کی نزدی کی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے اور یہ دنیا آباد ہوئی ان کے دو بیٹوں حابیل و قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی چھٹے بارے میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے ترجمان القرآن ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حابیل نے ایک مہدے کی شکل پر قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے اپنے کھیت کے غلے اور اناج کی شکل میں صدقہ و خیران کی ادھا قربانی پیش کی حابیل کی مہدے کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی ٹھکرا دی گئی اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی تو یہ قبول ہونے کی علامت تھی پچھلے تمام نبیوں کے زمانے میں قبولیت کی یہی علامت و نشانی ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران چوتھے پارے کے اخیر میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں خاص طور پہلے کتاب نے کہا کہ آپ کی شریعت میں وہ بات نہیں ہے قربانی کے سلسلے میں جو پچھلے نبیوں کے زمانے میں تھی کہ آسمان سے آگ آئے مال غنیمت کو یا قربانی کو کھا جائے جب ہم یہ دیکھیں گے تو آپ پر ایمان لائیں گے ورنہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ خصوصیتیں بتائی ہے جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہے جیسے نوازہ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ تعالی نے غنیمت کے مال کو اس امت کے لئے حلال قرار دیا ہے اور قربانی کے گوشت کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے اللہ تعالی نے ان اہل کتاب کا جو اللہ کی نبی پر ایمان لانے کی وجہ یہ بیان کر دیں کہ آپ کی شریعت میں یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے ہیں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم ان نبیوں پر جن کے زمانے میں آگ آتی تھی ان پر کونسا ایمان لے آئی تم نے تو ان کو ستایا تم نے تو ان کی تقذیب کی ان کو جھپلایا تم نے تو ان کو عذیت دیا یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئی اس لیے تمہارا عذر لنگ ہے یہ بہانہ جو ہی ہے یہ ہلا جو ہی ہے اس کی سوا کچھ نہیں ہے ترحقیقہ تمہارے اندر حق بات کو تلاش کرنے کا اس کو ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے بہرحال قربانی کا ایک تہوار ہماری شریعت میں بھی رکھا گیا جسے ہم عید الاسحا کہتے ہیں قربانی کا تہوار ہر فرقے میں ہر ملت میں ہر قوم میں کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اچھا لباس بینتے ہیں لذیذ کھانے پکواتے ہیں پکاتے ہیں اور طرح طرح سے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہماری شریعت میں بھی چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ کچھ دن ان کے لئے تہوار کے ہو خوشی کے اظہار کے ہو یہ انسان کی فطرت کا تقاضی ہے اس لئے آپ دیکھیں ہر فرقے ہر گروہ ہر توقع بھی اس طرح کے دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مسلمانوں کی استعمائی زندگی شروع ہوئی اور مدینہ میں آ کر آپ نے مسلمانوں کے دو تہوار متعین کیے ایک عید الفطر دوسری عید الازہا بس شریعت اسلامیامی اہل ایمان کے لئے یہ دو تہوار متعین کیے گئے ہیں عید الفطر کب ہے رمضان کے روزوں کی عبادت رمضان جیسا بابرکت مہینہ پورا ہوتا ہے جو عبادتوں کا دیازتوں کا مجاہدے کا نفس کے خواہشات کو پنٹول کرنے کا تقاضی کو دبانے کا ہے روزے کی عبادت مکمل ہوتی ہے اب اس کی خوشی میں اگر کوئی دن تہوار متعین کیے جانے کا مستحق تھا تو ان تیس دنوں کے بعد آنے والا پہلا دن تھا چنانچہ شوال کی ایک تاریخ کو ہمارے لئے تہوار کو متعین کر دیا گیا دوسری زلحجہ کی دس تاریخ جسے ہم عید الازہا کہتے ہیں قربانی سیدنا عبراہیم علیہ السلام جو اس ملت کے بانی ہیں مؤسس ہیں جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین جب انہوں نے اپنی دانست کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اشارہ پا کر اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مشورے سے ان کی رضا مندی سے ان کے گلے پر چھوڑی چلانی چاہیے اور اللہ کے حکم سے چلا بھی دی اور چھوڑی چلا کر اپنی طرف سے کامل عبدیت کا بندگی کا وفاداری کا اللہ کے حکم اور اشارے پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیش کیا یہاں تک کہ بیٹے تک کو قربان کر دینے کے لئے تیار ہوئے یہ عشق و محبت کی داستان یہ اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر دینے کی داستان اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سر پر سارے عالم کی ساری امتوں کے قیادت کا اور سرداری کا تاج رکھ دیا انی جاعلوکا لناس اماما چنانچہ انہی دنوں میں حج مکمل ہوتا ہے اور حج کے بعد قربانی ہوتی ہے سہارے عالم کے مسلمان مکہ المکرمہ میں جمع ہو کر دس ذلعجہ کو قربانی کرتے ہیں گویا سیدنا اسمائی اور سیدنا ابراہیم کے اس واقعے کی اصل یادگار اصل کو بھی حاجیوں کا استعمال ان کا قربانی کرنا ہے مکہ مکرمہ میں منا میں اور پھر پوری دنیا کے شہروں میں انتہاتوں میں گاؤں میں اور ہر جگہ عام مسلمانوں کا عید الازہا کی نماز پڑھنا اور پھر قربانی کرنا یہ اس کی ٹو کوپی ہے دوسرے درجے کی اس کی ایک شکل ہے ایک صورت ہے اور اگر کوئی دن مسلمانوں کی دوسرے تہوار کا حق دار تھا تو وہ اس دن سے بڑھ کر نہیں تا جس دن سیدنا اسمائیل علیہ السلام اور ان کے والد حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کیا جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کی شریعت میں یہ دوسرا تہوار قرار دیا گیا یہ قربانی کی اور قربانی کی عید کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جس پر میں نے روشنی ڈالی اللہ پاک ہم سب کے اندر اس کے احکام پر قربان ہونے کا جذبہ پڑھنا جس پر میں نے روشنی